سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے آج زلہ کلیکٹر نے مسلم دھرم گروہوں کی ایک اہم میٹنگ کا ایجنزلہ کلیکٹر آفیس میں کیا اس موقع پر مسلم دھرم گروہوں اور مسلم لیڈروں میں حافظ اقبال انساری حاجی خلیل خان جمعیت العلماء انجنئر واجد خادری جماعت اسلامی رشید مامو سابقہ مہر عظیم حافظ اور ان کے علاوہ محسین احمد اور دیگر ذمہ داران موجود تھے زلہ کلیکٹر نے مسلم لیڈروں سے اپیل کی کہ وہ آلاؤنسمنٹ کرے مسجدوں سے اور نمازوں کے بعد اور مسلم محلوں میں جس طریقے سے آویرنس لایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس بیماری سے بچا جا سکے اس کے لیے کوشش کرے مسلم دھرم گروہوں نے زلہ کلیکٹر کو سمرتھن کا اعلان کیا سنیے کیا کہا مسلم لیڈران نے اور زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے اس تعلق سے کیا کہا ہم بھی سب کی آواز میڈیا نیٹورک دیکھنے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وبا میں اس بیماری کے پھیلنے کی روک تھام میں آپ بھی اہم رول ادا کریں سینیٹائزر کا استعمال کریں ماس لگائیں بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر جانے سے پریس کریں آج کی جو میٹنگ خاص کر گنای گئی تھی یہ میٹنگ کا اوڈے شیپ آکے اور آج آباد شہر میں کرنا کی پیشن دن بہ دن بڑھتے جا رہے دو دن سے یہ پیشن ہجار گو پر ہو گیا آج یارہ سو سو گو پر ہو گیا اس لئے کمیشنر سرشے میں نے بسکس کیا اور کمیشنر سر نے ایمیجیٹلی یہ گاہ گڑی نے دوٹر گئے وہ نے مجھے کیا کہ let us call the religious leaders تو میں نے آج ہم دونوں نے ملتے آج سرد مسلم ذرنگرو کو یہاں بلائیا تھا خاص کر دو چھار لوگوں میں محمدی لوگ آجما کے اسلام کے واجد کادل تھے امام حفظ حفظ شاہ تھے رشید محمود تھے اور بھی تین چار لوگ تھے سب کو ہم نے بلائیا اور انہیں نے بہت اچھی بات رکھی ابھی مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ ہم لگڈاؤن کا گیارہ تارک سے امن کرتے جا رہے شہر میں سپی سر بھی گھوم رہے ان کے ساتھ میں بھی ہوں ملسپل کمیشر آ رہے اور سیو جلا پر سے جن کا ایریا رول ایریا سے ہے وہ بھی آ رہے اور مائی پولیس آفیسر ریوینی آفیسر ریزن کمیشن آفیسر کمیشن آفیس کے سب آ رہے لیکن جب تک سماج ہمارے ساتھ میں ہوگا تو اس کا امپلیمنٹیشن اچھی طرح سے میں ہوگا تو آج اسی بات کے لئے ہم سوسائٹی کے طرف جائے سماج کے طرف جائے اب سبھی دھردنگرو نے ہم کو پرامیس کیا ہے کہ یہ بات کو ان کے نماز کے بعد میں آجان کے صورت میں سب قوم کو بتا دیں گے ان سے اپل بھی کریں گے تو بلکل یہ بہت درست بات ہے اور اس کے بعد میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ رات میں باہر نکلتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس کے لئے انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کہی جو انہوں نے سمجھانے کا کام ہو کریں گے اگر نہیں سمجھے گی تو بلکل اس پہ کانون ہم سکتی سے بڑھتے گا کیونکہ میرے شہر کو ہم خراب نہیں ہونے لے گی ابھی گیارہ سو گیارہ سو تک پیشنٹ آئے ہیں اگر یہ اسی طرح سے آگے بڑھتا گا ہے تو میرے پاس جو بیڑ ہے آج میرے پاس سترہ سو بیڑھ کھالی ہے ملے گا سی 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 دی سی تک اگر اسی سپیڈ سے آگیا تو یہ یہ ویوستہ اور بڑھنا نہیں پڑی گی تو اس لئے آج کے مینٹنگ کے بعد میں آت کے پھر میں سبھی ناغریکوں سی چیزوں سے اپیل کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے ہمارے لاؤڈاون کو بہت اچھی طرح سے سیوب دیا ہے they are cooperating in a best way they are using masks they are keeping social distance they are using sanitization تو جو بھی باقی لوگ ہیں یہ چیزوں سے تھوڑے دور ہیں میرے ان سے بھی ریکویشت ہے کہ وہ پرشاہشن کے ساتھ آئے ہم میں اور سی پیسا پھر سے شہر میں جانے والے ابھی ہمارے ساتھ یہ سب مولانا بھی آ جائے گے اس لئے ہماری جو طاقت رہے گی سمجھ سے بات کرنے کی اور بڑے گی تو آپ کے ثلاث سبھی ناغریکوں سے اپیل ہیں کہ ہم نے کل سے ایک مرنے اور implement کرنے جا رہے ہیں ہوتیل میں جا کے کھانا کھانا بند ہو گیا بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہوتیل میں بار میں پرمیٹ روم میں پھر مول میں کہیں بھی جو سینٹر بھی ہے تو وہاں بیٹھ کے نہیں کھ سکتے دیکھ وہ لے کے اپنے گھر جا کے کر سکتے ٹیک آوے لے کے خانہ کھا سکتے یہ بدلہ وہ ہم نے کیا ہے اس میں بھی ہمیں سہیوگ کیجئے اور جو جو ڈیسیجن ہم نے لیے ہے وہ ڈیسیجن میں ان کا سہیوگ کریں گے تو ہم سب مل کے اپنے آورنگ آباد کو کو مکت کرنے کی پرتیجہ کرتے ہیں سر ایسے کیا اپنے پہلے بولا تھا کہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو یہ ہمارا اکتھا نیرنے ہوتا ہے کہ کوئی اکیلے کا نیرنے نہیں ہوتا ہے جب ہی کلیکٹر جلہ پرادی کرن کا تیکش لیکن سب کا کرسولہ مشورہ ہوئی یہ میرا اندسٹریل سٹی ہے یہاں میں بہت سارے لوگ روزی روٹے کیلئے اندسٹری میں کام کرتے ہیں کچھ تو اگر میں پورا لکڈاؤن کروں گا تو ہم نے اس کو مدیرہ دار رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو باہر رکھا ہے دس پندرہ ہزار لوگ اندسٹری میں کام کرتے ہیں میں پورا لکڈاؤن کروں گا تو ان کی روزی روٹی میں اثر آ جائے گا لیکن اگر ایسی طرح سے بڑھتا گیا اگر اس پر کہی کنٹرول نہیں ہوا تو جیسے آپ گولیں ناکپور میں ہوا ہے ویسا کرنے کی کرنے کے طرف قدم آگے جا سکتے لیکن مجھے وشوا سے ناغری پھر سے سہیوب کریں گے اور وہاں تک جانے کی مجھے نمت دے آئی سر آپ کے میٹنگ میں خاصلہ میٹنگ ہر ایک میٹنگ ہر ایک سیکٹر وائز میٹنگ ہوتی ہے میں پولٹیکل لیڈر کے ساتھ دوسری میٹنگ کرنے والا کیونکہ ہر ایک کی ایشو جیسا مجھے مجھے کوئی آلائن کرنا ہے مجھے کوئی بولنا ہے تو آپ سمجھ دار آدمی ہو مجھے مولانا مولانا خواب سے بات کرنی پڑے گی اگر اس میں میں پولٹیکس کے لوگوں کو اکرٹا کیا تو سیناریو ڈیفرنٹ ہو جائے گا میں ان سے بات کرنے والا ہوں اور بات کرنے کا طریقہ ملے گا ہی نہیں ہے آلیڈی میں بہت سارے پولٹیکل حالدار ساتھ میں نے پہ بات کیا تھا کہ یہ کیسا ہو رہا ہے میں نے ان کو انفارم کیا تھا میں نے یہاں ایمیلے سے بات کیا تھا جتنے ایمیلے سے ان سے بات کیا تھا کچھ پرامیننٹ لیڈر ہے ان سے بھی بات کیا تھا ابھی کیسا ہے کی نئے موڈ میں ہم پہ بات کر سکتے ہم موڈیوپال سے بات کر سکتے الگ الگ موڈیوز کر سکتے اس لئے اور جب مجھے ضرورت پڑے گی ابھی میں ان سے بات کرنے والا ہوں سب کو ملا کے کیونکہ مجھے سب لوگوں کا سیوگ چاہیے پولٹیکل لیڈر کا بھی ہم سب لوگوں کو سیوگ چاہیے تو سب کا ہاتھ اس میں لگنا چاہیے سر مہارو پالے کے طرف سیوڈر کمیشنر صاحب گرامین کے اس پی صاحب اور اس کے علاوہ پولیس کمیشنر صاحب نے کلیکٹر آبیس میں میٹنگ لی اور اس کے اندر شہر اور انگاباد کی الگ تنظیمات کے مختلف پارٹی وں کی پابندی بھی کریں گے لوگوں کے اندر آویرنس پیدا کریں گے سینیٹائزر کا استعمال کریں گے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے پورا سماج آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو اس ملک سے بلکہ پوری دنیا سے جڑ سے ختم کر دیں اس طریقے کا آج سے دو سے تین مرتبہ لوڈی سپگر میں اس بات کا اعلان کریں کہ لوگ ماسک کی پابندی کریں سینیٹائزر کا استعمال کریں دیشٹین سے مینٹن کریں اور خاص طور سے ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں نہ رہیں زیادہ رات تک اور پھر ایسے نوجوان خلاف ہم کاروائی کریں گے تو میری ماں وینوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو غیر دوری رات میں نو کے بعد گلی پوچوں میں چورہ پر ویٹنے نہ دیں ان کو پاون کریں سارے لوگ اپنے دھارمی کسٹل سے لوڈی سپگر سے اعلان کریں کہ سینڈی ٹائزر کا استعمال کریں دشتل سے مینٹن کریں اور ماسک کی خاص طور پر پابندی کریں اپ وہاں پر دھیان نہ دیں اچھوار سے اللہ رب العالمین سے پراتنا کریں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین پورے انسانوں کی اس مہاماری سے حفاظت مہاماری